اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے تو جی جناب یہاں پہ آج میں جا رہی تھی دوسرے شہر برمنگم جا رہی تھی برمنگم میں مجھے کچھ چیز چاہیے تھی شاپنگ کرنے کے لیے جانا تھا وہاں پہ پاکستانی ورائٹی بہت زیادہ ملتی ہے جہاں ہم رہتے ہیں یہاں پہ اتنے پاکستانی سٹورز وغیرہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ برمنگم میں ہیں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اتنے پیارے پیارے سینڈالز اور چپل شو سب کچھ ہے بہت زیادہ ہے مطلب سیم پاکستان کی طرح ادھر ملتا ہے نا تو میں نے کہا چلو عید کی شاپنگ بھی کہہ رہا تھے بچوں کے لیے کچھ چیزیں بھی لے لیتی ہوں نا تو یہاں پہ بہت بڑی شاپس ہیں ہو رہے ہیں اتنی زیادہ ورائٹی ہوتی ہے کہ ایسے ڈگ رہا تھا کہ جیسے بندہ پاکستان میں چلا گیا ہے نا میرے بچوں نے تو اس کا نام ہی رکھا ہوا ہے کہ پاکستان چلتے ہیں برمنگم کا نام انہوں نے پاکستان رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ یہاں پہ ہر طرح ہے آپ کا کپڑے شوز مطلب ساری چیزیں پاکستانی سٹائل کی ملیں گی لوگ اتنے زیادہ ہوتے ہیں نا یہاں پہ پاکستانی ہر طرح کا یہاں پہ یہ جو برائیڈل ڈریسز وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بھی وہیں سے ملتے ہیں روک شاپنگ کرتے ہی وہیں سے ہیں جا کے نا اس سٹی میں آپ کو ہر طرح کی ورائٹی ملے گی اور پاکستانی فوڈ وہ تو پوچھیں نا اتنے رسٹورنٹ ہیں مزے مزے کے کھانے ہیں یہ دیکھیں کہ کتنے مطلب پاکستانی سٹائل کے شوز ہیں تو بس یہاں سے میں نے کچھ چپلز وغیرہ اپنے لیے بھی لیے کیونکہ کلر میچ کرنے مشکل ہو جاتے ہیں گورو کے سٹوروں پہ یہ ہوتا ہے نا کہ ان کی چیز جو ہوتی ہے نا کلر اس طرح سے نہیں ملتے جیسے کہ ہمارے کپڑوں کے ساتھ ایکشن سٹوروں پہ میچ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ کھلا کپڑا بھی ہے یہ تنی بڑا سٹور تھا نا جہاں پہ میں گئی ہوئی تھی یہ دکھا رہی ہوں یہاں پہ اتنا کپڑا تھا اتنا کپڑا اور فنس کیجوال ہر طرح کا یہ انسٹیج کپڑا ہے نا تو بہت پیارے تھے بہت پیارے کپڑے تھے یہاں پہ تو ریزنیبل بھی تھے کوئی اتنے زیادہ بہت ایکسپنسیب بھی نہیں تھے یہ تھا کہ کچھ ایکسپنسیب تھے اور کچھ جو تھا نا کہ اچھے میتب ریزنیبل تھے تو بس یہاں پہ ہمیں شاپنگ کرتے کرتے کافی ٹائم ہو گیا تو ویدر بہت گندہ تھا ویدر ریننگ لگی ہوئی تھی یوکی کے ویدر کا بہت برا لاتا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا تھوڑی دیر دوپ ہوگی تو تھوڑی دیر کے بعد بس ریننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ساری شاپنگ ایسے لگ رہی تھی جیسے میں اسلامباد میں گوم رہی ہوں نا ادھر پنڈی مال میں ادھر میں گوم رہی ہوں یہ دیکھیں نا کیسے مطلب سارا وہ سستہ میں بچوں کو بس عبرات ہو گئی تھی بوک لگ گئی بچوں کو نا تو پھر ہم لوگوں نے ادھر کھانا کھایا کھانا شانا کھا کے آرام سے بس تو پھر یہاں سے ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور پھ ابھی سٹار اوپن نہیں تھے سٹار نہیں بند ہوئے نا تو بس پھر ہم لوگ دوبارہ سے وہ چلے گئی شاپو پہ لے بچوں کو تو آنے کا دل ہی نہیں کرتا ہے نا تو میں خود وہاں پہ جاتی ہوں نا تو کبھی کوئی سوٹ لے آتی ہوں کبھی کوئی کچھ لے آتی ہوں کبھی کوئی اچھ تو میرا دل کرتا ہوتا ہے میں ڈیر ساری چیزیں لے کیا ہوں نا تو وہی بات ہے یہاں پہ جولری کپڑے شوز ہر چیز آپ کو ملتی ہے نا بہت اچھی اچھی کوالیٹی کی بھی ملتی ہے ناربل میں ملتی ہے ہر طرح کی چیزیں آپ کو ملتی ہیں تو برائیڈل ڈریسز ہو گئے ہر طرح کے اور یہ اوریجنل ہو گئے یہ برینڈڈ ہیں ان برینڈ سب کچھ ملتا ہے تو وہاں پہ بس اسی لیے مجھے یہ شہر زیادہ پساند ہے نا پھر میرے بچے کہنے لگے ہمیں بس ادھر نفیس پہ جانا ہے نفیس بیکری بھی ہے یہاں پہ بہت اس میں ہر ورائٹی ہے اس میں بھی نا یہ بسکٹ ہے آپ دیکھنے کتنی قسم کے بسکٹ ہیں تو بچوں نے کہا کہ ہم میں ببلٹی چاہیے پھر وہ ببلٹی لینے کے لیے ہم نفیس سلے گئے تو نفیس سے بس کچھ چیزیں ہم لوگوں نے بائی کرنا شروع کر دی تو یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی ورائٹی ہیں یہاں پہ کیکس کی ورائٹی آپ دیکھیں جس طرح کا کیک آپ کو چاہیے ہوگا یہ بنا کے بھی دیتے ہیں نا برڈے کے لیے آپ نام وغیرہ لکھوانا چاہیں جو بھی جس طرح کا آپ بنوانا چاہیں یہ بنا کے بھی دیتے ہیں تو ان کے کیک مجھے خود نفیس کا کیک بہت زیاد پسند ہے نا بیڈے کے لیے ہے طرح کے جو بھی کوئی اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے نا تو میں مانگوا لیتی ہوں کیونکہ مجھے خود پسند ہے ان کا کیک بہت زیادہ ہے یہ فروٹ کیک جو اس کے اوپر انہوں نے فروٹس وغیرہ ڈالی ہوتے ہیں یہ بہت ہی مزی کا کیک ہوتا ہے یہاں پہ تو پوری یوکی میں نفیس کی بیکرییاں ہیں ہر شہر میں ہیں ان کی نا تو یہ پکوڑے وغیرہ سموسے وغیرہ یہ رمضان کے لیے تو ان کے پاس بہت زیادہ ورائیٹی آ جاتی یا نا آپ گھر میں کچھ بھی نہیں بناو ادھر سے بناو بناو لیاو بہت مزی کا ملتا ہے تو چلو جی اگر تو آپ کو میرا ویلاغ اچھا لگا ہے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا میں تو بھولئے گا اللہ حافظ